نوٹ بندی کے تین سال پورے ہو گئے ہیں دیش کے عرصہ وسطح کے لئے نوٹ بندی کے تین سال کیسے گجرے نوٹ بندی سے عرصہ وسطح کو فائدہ ہوا ہے نقصان کیا عرصہ وسطح میں نوٹ بندی کا اثر اب بھی برقرار ہے اور نوٹ بندی سے آخر دیش کو کیا حاصل ہوا نوٹ بندی کے تین سال پورے ہونے پر آج نوٹ بندی کے سب سے وڑے فیصلے کا پورا حساب کتاب ہوگا ارتشاستریوں کے نظر میں نوٹ بندی کے تین سال کیسے بھی تھے یہ جاننے کے لئے دیش کے جانے مانے ارتشاستری پروپیشر آرون کمار سے ٹوٹلیو سنبادہ کلدیب شرمہ نے ایکسکلوزیب بات چیت کی ہے آٹھ نومبر وہ تاریخ جسے شاید ہی کوئی ہندوستانی بھول پائے گا یہ وہ دن تھا جب اچانک سے پانسور ہزار کے نوٹ بند ہو گئے تھے اور دیش میں نوٹ بندی لاغو ہو گئی تھی آج نوٹ بندی کو پورے تین سال ہو گئے ہیں ان تین سالوں میں نوٹ بندی کا اثر ارتشاستر پر کیا پہنچا کیا نوٹ بندی نے ارتشاستر کو فائدہ پہنچایا یا پھر یہ دیش کی ارتشاستر کے لئے ایک گھاٹے کا سودا ثابت ہوئی یہی جاننے کے لئے ہمارے ساتھ ہے بات چیت کرنے کے لئے دیش کے جانے مانے ارتشاستری پروپیشر آرون کمار سر سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا آج نوٹ بندی کے تین سال پورے ہو گئے نوٹ بندی کے ان تین سال کو ایز ارتشاستری آپ کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں ارتشاستر دھراشائی ہو گئی ہے سرکار تو کہہ رہے ہیں کہ پانچ پریشت کی رفتار سے بڑھ رہی ہے یا اب لگ رہے کہ چار سارے چار پریشت کی رفتار سے ارتشاستر بڑھ رہی ہے جبکہ اس سمیں نوٹ بندی کے پہلے سرکار کہتی تھے کہ سب سے تیز دنیا کی جو بڑی ارتشاستر ہے ساڑھے ساتھ آٹھ پرشت کی رفتار سے بڑھ رہی تھی اس سمیں ہم تو ایک دم سے ارتھوستہ دھراش آئی ہے اور یہ آکڑے جو ہیں یہ اسنگرہ شید کو نہیں لیتے ہیں وہ صرف سنگرہ شید کے آدھار پر دیے جاتے ہیں اگر اسنگرہ شید کو جو لیا جائے تو آج پچھلے تین سال سے ہماری ارتھوستہ قریب پر زیرو پرشت یا نیگٹیو ریٹ آف گروہ پر چل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ارتھوستہ میں قریب 27 لاکھ کروڑ روپے کا نقصان ہو گیا ہے پچھلے تین سال میں اس کے لئے سب سے زیادہ جمعہ دار نوٹ بندی نوٹ بندی سے شروعات ہوئی پھر ارتھوستہ سمحل بھی نہیں پائی تھی تو تورن جی ایسٹی لاغو ہو گیا اور جی ایسٹی میں بہت تارے کی سمسیاں آئیں قریب چودہ سوہ بدلاو آئے ہیں اور اس سٹرکشلی بڑا سمسیاں ہے اس میں تو اس سے اسنگرہ شید پڑ گیا اور پھر نبی ایف سی ایسٹی آئے تو اس سے اور بھی زیادہ پڑ گیا تو شروعات ہوتی ہے یہ نوٹ بندی سے جس سے کی ارتھوستہ خطرے میں آگئی جس سے ارتھوستہ میں گراؤٹ آگئی اور اس سے پھر کسانی میں گراؤٹ آئی کیونکہ اگر چورانوے پریشت لوگ جو کام کرتے ہیں اسنگرہ شید میں ان کے ہی آمدنی جب کم ہوتی ہے تو جو کھانے پینے کی وست ہوئی اس کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے تو اس لئے کھادان پدارتوں کی گراؤٹ آ جاتی ہے تو اس سے کسانوں کی آمدنی کم ہو گئی تو انہیں ارتھوستہ میں قریب جو میجورٹی جو ہیں ان کے زندگی میں کرائیسس آ گیا اس سے ان کا روزگار چھن گیا جگہ جگہ دیکھا گیا ہے کہ روزگار کم ہو گیا جو بزنس ہیں جیسے کی ریٹیل ٹریڈرز اسوسییشن کے چیئرمن کہہ رہے تھے کہ ہمارا دھندہ پچاس پرشت کم ہو گیا جو فریٹ آپریٹرز ہیں جو ٹرانسپورٹرز ہیں وہ کہنے ہمارا دھندہ پچاس پرشت کم ہو گیا اگر یہ ماننے کی پچاس پرشت کم ہو گیا تب تو بہت زیادہ گراؤت ہے میں تک کہوں کہ اس میں دس پرشت بھی گراؤت ہے تو بھی ہماری ارتھوستہ کی ریٹیل ٹریڈرز اس سمیں نیگیٹیو ہو گئی ہے تو یعنی کی نوٹ بندی سے شروعات ہوتی ہے اور وہ آج تک وہ چل رہی ہے آپ بلکل آپ جیسے بہت سارے جانکار یہ مان رہے تھے جب نوٹ بندی لاغو ہوئی تھی کہ بہت بڑا جھٹکہ اس نے ارتھوستہ کو دیا اور اتنا بڑا جھٹکہ دیا ہے کہ اس سے اُبھرنے میں ایک لمبا وقت لگ سکتا ہے کیا ان تین سال کے لمبے وقت میں ارتھوستہ اس نوٹ بندی کے جھٹکے سے اب تک اُبھر پائی ہے یا وہ جھٹکے ابھی بھی اس کے اثر جو ہے ارتھوستہ میں موجود ہیں تو جیسے میں نے کہا کہ آج بھی جو ریٹ آف گروت ہے وہ تو سنگھری شید کی بھی گر رہی ہے وہ تو اس سمیں ساڑھے چار پریشت ہے اس سے کم کی رفتار پر بڑھ رہی ہے جبکہ نوٹ بندی کے پہلے وہ آٹھ پریشت کی رفتار سے بڑھ رہی تھی اور اگر اس میں سنگھری شید جھولیں تو اس سمیں نیگٹیو ریٹ آف گروت ہے مطلب ریسیشن میں آگئی ہے ارتھوستہ اور اسی لیے دیکھئے کہ اگر پانچ پریشت کی بڑھت ہوتی ہے ارتھوستہ میں تو انویسمنٹ بڑھتا کنزمشن بڑھتا پر انویسمنٹ جے نہیں بڑھا کنزمشن نہیں بڑھا تو پانچ پریشت کہاں جا رہا ہے پروفیسر ارن کمار تین سال بعد ارتھوستہ کے لیے جو نوٹ بندی آئی تھی اس کو آقلن کرتے ہوئے یہ مانتے ہیں کہ یہ فیصلہ دیش کی ارتھوستہ کے لیے پوری طریقے سے ایک گھاٹے کا سودا ثابت ہوئی ہے اور ساتھ میں وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ نوٹ بندی کا اثر دیش کی ارتھوستہ میں ابھی بھی برکرار ہے حالانکہ سرکار اس اثر کو کم کرنے کے لئے قدم اٹھا رہے ہیں لیکن ارتھساستری یہ مانتے ہیں کہ سرکار کی جو دیشہ ہے اس اثر کو کم کرنے کی وہ صحیح نہیں ہے کیمروین پامن شرما کے ساتھ کلدیپ شرما پوٹل نیوز ڈلی